السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے مچھروں کی آمد آمد ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب موسم چیز ہوتا ہے سردی سے گرمی ہے گرمی سے سردی آتی ہے تو مچھر آتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو گائیڈ کر دوں کہ آپ لوگ نے کون سا انسیکٹ کلر لینا ہے کون سا انسیکٹ کلر میں کیا خاصیت ہے اور کیا اس کا نقصان ہے تو میں لی بھائیا اس ٹائپ جو ہے نا ٹیبل پہ رکھنے والا یا پھر ہینک کرنے والا ان میں دو ٹائپ کے انسیکٹ کلر پاکستان میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹائپ میرے لیپٹ ہینڈ پہ پڑھی ہوئی ہے اور ایک ٹائپ میرے ریٹ ہینڈ پہ پڑھی ہوئی ہے جو جو لیپٹ سائٹ پہ پڑھا ہوئی ہے یہ ٹوٹلی پلاسٹک باڈی کا بنا ہوا ہے جبکہ جو رائٹ سائٹ پہ پڑھا ہوئی ہے یہ میٹل پلاسٹک مکس میں ہے تو اس شیپ میں ڈیفرنٹ کمپنیز کا بھی مل جائیں گے جیسا کہ این ایکس ویس پوائنٹ اور ڈیفرنٹ کمپنیز کا آپ کو مل جائیں گے پر جو اس ٹائپ ہمارے پاس اویلی بل ہے وہ نو برینڈ کے ہے زیادہ تر انسیکٹیلر جو آپ کو مارکٹ پہ ملیں گے ان کو پر ڈیفرنٹ کمپنیوں کے نام مینشن ہوں گی جیسا کہ نیشنال فیلیپ سی آر آئی کے آر آئی تو وہ سب فیک نیم ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایمپورٹر جو ایمپورٹ کرتے ہیں انسیکٹیلر کو وہ اپنی مل جی کا ڈبا اوپر رکھوا لیتے ہیں بات کی کوالٹی ساروں سے سیم ہوتی ہے اور ڈبا کو فرق ہوتا ہے تو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھائی جان پاکسان میں جو ہے دو نمبر مالی چل رہا ہوتا ہے آپ کو کمپنی کے نام ب���نا بڑین فیلیپ سی آراری سی سر وٹا ہے рын میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ SIkook را کیش کام نہیں ایسی بات بلکل نہیں جو ان کا کام وہ اچھے سے کرتے ہیں کمپنی کا فرق ہوتا ہے out siinä یہ یک تار تھوڑی چھوٹی ہوگی کمپنی مالے تھوڑی اچھی چھانے دیں گے تھوڑی بڑی کی ڈال دیں گے اور یہ اگر تین ہزار پہ کا ہے تو کمپنی والے آپ کو سات ہزار پہ گرنے گا نام لے کر باقی چیز سیم یہی ہوگی انیس بھی اس کا قوالٹی کا فرق بھی ہوتا ہے تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو ان دونوں میں جو سب سے زیادہ مین ڈیفرنس ہیں وہ ان کے روڈز کا ہے اس کے اندر LED روڈز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ٹیوب لائٹس لگے ہوئی ہیں LED روڈز ہونے کی وجہ سے اس کی جو ٹیوب لائٹس ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ بالرائٹ ہے یہ زیادہ مشروف اٹریٹ کرتے ہیں یہ کم مشروف اٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسری جانے تو اس کی لائٹ کم ہوتی ہے یہ روم میں آپ کو کم تنگ کرتا ہے جبکہ اس کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے روم میں آپ کو زیادہ تنگ کرتا ہے جو ورکنگ میکنزم ہے وہ دونوں کا سیم ہے دونوں میں سیم جانی لگی ہوئے جس پر آکر مچھر نے مرنا ہے صرف اٹریکٹنگ پاور کا کہہ سکتے کہ پرک ہے اس کی لائٹ تھوڑی مدھم ہے اس کی لائٹ تھوڑی زیادہ تیز ہے باقی جو اندر والی جانی ہے جس پہ آکے بچھا نے بیٹھنا اور مرنا ہے وہ دونوں کا سیم ہے تو اب میں آپ کو دونوں کو چلا کے لکھا لیتا ہوں تو یہ ہے ایلیٹی راڈ والا اس کی لائٹ تھوڑی سی آپ کو مدھم لگے گی اور یہ ہے ٹیوب راڈ والا اس کی لائٹ تھوڑی سی زیادہ ہے ان دونوں میں ڈیفرنٹ سائزز آتے ہیں اس کے سائزز کو لکھا جاتا ہے دو وارٹ چار وارٹ چھ وارٹ آٹھ وارٹ ان سائزز پہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں صرف سائز کا فرق ہوتا ہے باقی میکنزم ورکنگ میکنزم اور لک وائز سیم ہوتے ہیں صرف لمبائی میں فرق ہوتا ہے چڑائی بھی سیم ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ موڈل آتے ہیں دس وارٹ ڈیس وارٹ تیس وارٹ چالیس وارٹ تو جو موڈلز ہیں ان کی ایکزیکٹ ڈیمنشنز ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا ویڈیو میں تو آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا گئی یہ کتنے وارٹ والا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ انسائٹ کلر بلب اور انسائٹ کلر ریکٹ بھی موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو گارڈ کریں گے آپ تک کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرپ لازمیں کریے گا بیل آئیکن کو بھی دمائیے گا تینکیو اور حافظ